اسلام علیکم ویلکم ٹو فلیورز آف کشمیر ویٹ چیف رافیا آج ہم بنائیں گے ایک بہت ہی زبردست سی ڈش مانا جاتا ہے کہ یہ کشمیر کی بہت سپیشل ڈش ہے اور پوری دنیا میں اس ڈش کے لیے کشمیر کو جانا جاتا ہے کہ ان کی کزینز میں سے یہ ایک ڈش بہت ویل نون ہے جس کا نام ہے گشتابہ اور رستہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں ایک ہی طریقے سے بنتے ہیں صرف میٹ بال کے سائز کا فرق ہوتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو یہ اس طرح کا گوشت آپ نے لینا ہے تیتی بڑی بوٹی کر لینا ہے اور اس کو ہم نے کوٹنا ہے اتنا کوٹنا ہے کہ بلکل ملائی کی طرح یہ نرم ہو جائے جب ہم اس کو کوٹیں گے تو ساتھ ہی ساتھ جو بیچ میں رگیں آتی ہیں وہ ہم نکال کے رکھیں گے جیسے یہ ہم نے ساری رگیں اس طرح کی ریشے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ باہر نکال لیں ہیں اس سے کیا ہوگا کہ ہم آئے جب ہم یہ میٹ بالز بنائیں گے تو بہت ہی سمود بنیں گے اور سپونجی بنیں گے اس کو ہم نے اتنا اچھا کوٹنا ہے تھوڑا پیشنٹ سے آپ نے کام کرنا ہے اور اس کو چوپر میں نہیں چاپ کرنا بنا یہ کوفتہ بن جائے گا اس کی یہی سپیشیلٹی ہے کہ گوشت کو کوٹ کر بنایا جاتا ہے اور وہ جو میٹ بال ہے وہ پیورلی میٹ کا ہوتا ہے مٹن کا ہوتا ہے اس کو آپ نے چوپر میں یوزی کرنا بنا وہ کوفتے کی فارم بن جائے گی گوشتابا نہیں بنے گا اور میں بنا رہی ہوں آپ کے ساتھ ریسٹا کی ریسپی ریسٹا اور گوشتابا ایک ہی پروسیجر سے بنتے ہیں صرف اس کے سائز کا فرق ہوتا ہے گوشتابا میں میٹ بال بڑا ہوتا ہے اور ریسٹا میں چھوٹا ہوتا ہے اور یہ جو ہم ساتھ ہی اس کے فیٹ یوز کریں گے وہ بھی لائم فیٹ ہی یوز کریں گے آپ نے جو میٹ یوز کرنا ہے اسی کا ڈرائے فیٹ یوز کرنا ہے گیلا والا جھلی والا فیٹ نہ ہو وہ اس کو کمبائن کرنے میں اس کو جوڑنے میں ہیلپ کرے گا یہ دیکھیں اس کو ہم نے ساتھ ساتھ اس طرح سے کوٹ لیا ہے اور یہ جو بیچ میں اس طرح کی رگیں آئیں گی وائٹ وائٹ یہ آپ نے نکال لینی ہے یہ جس طرح پہلے بھی میں نے نکال کر رکھی ہیں کیونکہ یہ پھر اس کو سمودھ نہیں بننے دیں گی ساتھ ساتھ جو اس طرح کی وائٹ وائٹ سی وینز ہوں گی وہ آپ نکال دے جائیں گے اور اس کو اتنا کوٹیں گے کہ اس کا کلر بلکل اس طرح سے وائٹ ہو جائے اس کے لیے آپ وڈن ہیمر بھی لے سکتے ہیں کشمیری گھروں میں وڈن ہیمر ہوتا ہے بقاعدہ وہ اسی پروسس کے لیے رکھا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو گیلا بھی کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نکال رہی ہوں رگیں ساتھ ساتھ اس کو ساتھ ساتھ آپ گیلا کرتے رہیں گے تاکہ یہ چپکے نہیں اور آپ کو کوٹنے میں آسانی ہو یہ تقریباً ہافڈن ہو گیا اور جب یہ اس طرح سے ہافڈن ہو جائے گا تو ہم اس سارے کو لے کے جو میں نے پہلے سے بھی کوٹ کے رکھا ہوا ہے اس میں اب کچھ مسالے ایڈ کریں گے ساتھ ہی ساتھ اس میں فیٹ ایڈ کریں گے اب میں کرتی ہوئی اس میں کچھ مسالے ایڈ اور ساتھ ہی ساتھ فیٹ کو بھی ایڈ کرتے ہیں فیٹ کو بھی آپ نے اچھی طرح سے کوٹنا ہے اتنا اچھا کوٹنا ہے اور زیادہ فیٹ نہیں ڈالنا جیسے میں نے سیمن فیفٹی گرام بون لیس مٹر لیا تھا تو میں اس میں سیمنٹی ایٹی گرام فیٹ ڈالوں گی جو کہ اس کو بائنڈ ہونے میں ہلپ پہ دے گی یہ آپ گوشت کا کلر دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل اس طرح سے وائٹ وائٹ کلر کا ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا فیٹ کر کے آپ ساتھ ساتھ ڈالیں گے ساتھ ہی ہم مسالے بھی ڈالتے ہیں کچھ اس میں ڈالتے ہیں مسالے اس میں زیادہ مسالے نہیں جائیں گے اس میں جاتا ہے صرف نمک موٹی الائچی کے کالی الائچی کے دانے وہ اس میں سٹرونگ سا ٹیسٹ دیتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ڈالیں گے میں ڈال رہی ہوں ایک چھوٹی چمچ بھر کے نمکی کہ اس کی گریوی میں بھی ہم ڈالیں گے چھوٹی الائچی اس کے دانے آپ نے ڈالنے ہیں جو اس میں بہت اچھا فلیور دیتے ہیں چار سے پانچ الائچیوں کے دانے اور یہ ہے جی موٹی الائچی جس کو ہم کالی الائچی کہتے ہیں اس کے دانے ڈالنے ہیں یہ آپ نے سیمن ففٹی گرام اگر لیا ہے تو ہم نے اس میں ہاف ٹی سپون اس کے دانے ڈال دینے ہیں اصل ٹیسٹ اس میں اسی کا ہوتا ہے اب ہم دوبارہ سے اس کو کوٹ لیں گے اور اس کے بعد اتنا کوٹنا ہے فیڈ کو ایڈ کر کر کے پانی ساست لگا لگا کے کہ اس کا بالکل کلر چینج ہو جائے اور یہ بالکل سپانجی سا پیسٹ بن جائے اور اس کے بعد ہم اس کے بالزر گریوی بلائیں گے وہ سارا پروسس میں آپ کے سامنے کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو کوٹ کوٹ کے کوٹ کوٹ کے اس کا کلر بھی چینج کر لیا ہے ساتھ ساتھ پانی لگایا ہے اس کے اوپر بھی جس سے ہم کوٹ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایسے ایسے ہاتھ سے اس کو فول کر کے کوٹا ہے تو یہ بالکل اف سپانجی سا پیسٹ بن گیا ہے اور ساتھ ہی ہمیں جو جو میں نے جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ اس طرح کی وائٹ وائٹ جو بھی بینز آئیں گی وہ آپ نے نکال دینی ہے کیونکہ جب ہم کوفتا اس کا بول رسطہ یا گشتابا بنائیں گے تو وہ پھر سمود نہیں بنے گا یہ ہمیں ریکوائیڈ اس کی اس طرح کی سپونجی سی لک چاہیے اس طرح سے یہ اپنا کلر بھی چینڈ کر لیتا ہے اینڈ پر اس کو تھوڑا سے زیادہ پانی لگانا پڑتا ہے تاکہ یہ چپ کے نہیں تو اس کا اب ہم اس سارے گوشت کو اکٹھا کر لیں گے اور ایک سمودھ سا بال بنا لیں گے رنگز کو میں نے کر لیا ہے ریموو یہ دیکھیں یہ اس طرح کی اس کی سپونجی سی یہ والی لک بن جائے گی اگر کہیں کہیں آپ کے نظر بھی آئیں تو آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں تو یہ اس کا ریکوائیڈ کلر ہے یہ ہمیں اس طرح سے بلکل سا میٹ چاہیے ساتھ ہی ساتھ بالز بنانے ہیں اور اس کو ڈالنا ہے نیم گرم پانی میں میں نے پانی کو تھوڑا سا گرم کر کے ٹھنڈا کر لیا ہے اور پانی اس طرح سے ہونا چاہیے کہ آپ اس میں ہارڈ ڈال سکے نہ بہت زیادہ گرم ہونا چاہیے اور نہ بہت زیادہ جائے ہونا چاہیے اتنا بہر رب ہلو نا چاہیے کہ آپ اس میں powerful ہارڈ ڈال سکتے تو ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے بلکل بنائیں گے کو اچھی طرح سے گیلہ کرنا ہے اور اس کا اپنے سموز سا ایسے بال بنا لینا ہے یہ رشتہ کا سائز ہے اور اگر آپ اس کو بڑا بنائیں گے بڑا بال بنایں گے تو وہ گشتاپا ہوگا یہ دو طرح کی گریویز میں بنتا ہے ایک دہی والی جس طرح کے کشمیڈی اکنی ہوتی ہے اس گریوی میں ڈال کے بھی بنایا جاتا ہے اور ایک ریڈ کلر کی گریوی ہے جو آج ہم بنائیں گے لال کری میں بھی اس کو بنایا جاتا ہے اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو گیلا کر لینا ہے گلاف سے یہ اس طرح کی سمود لپ نہیں آتی ہے ہاتھ کو اچھی طرح سے دھو کے گیلا کر کے آپ نے اس طرح سے یہ یہ اس طرح سے ہاتھ کو اچھی طرح گیلا کر کے آپ اس کو ساتھ ساتھ اس کے اندر ڈالتے رہیں گے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اپنی دیر تک میں بنا لیتی ہوں اس کے بالز اور ملتے ہیں فلیورز آف کشمیر میں ایک شوٹ سے بریک کے بعد ویلکم بیک آپ سب دیکھ رہے ہیں فلیورز آف کشمیر شیف رافیا کے ساتھ ہم تھے اس پروسیجر پر اس کے ہم بالز بنا رہے تھے میں نے یہ سارے بالز بنا کے جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ نیم کرم پانی میں ڈال دینے ہیں اور اس کو دس منٹ کا دے دینا ہے ریسٹ میں نے اس کو نیم کرم پانی میں ڈال کے یہ بالز بنا کے ڈال دیئے ہیں یہ میں نے ریسٹا جت کے سائز کے بالز بنائے ہیں اگر آپ گشتابہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا سائز ڈبل کر دیں گے دس منٹ کا ریسٹ دینے کے بعد اب ہم اس کی باقی تیاری کر لیتے ہیں کہ اس کی گریوی اس کا سالم کس طرح اس کو اسی کے اندر پکانا ہے ہم کر لیتے ہیں چولے کو آن اسی پانی کو لائیں گے ہم بوائل تیز آنچ پر اس کو بنائیں گے بوائل آئے گا تو ہم اس کا پورا جس کا موپر آئے گا اس کو اچھی طرح سے ریموو کر لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ باقی اپنے پروسسز بھی کرتے ہیں ساتھ ہی میں نے اس کے ساتھ چاول بنائے جاتے ہیں اور زیادہ تر ابلے ہوئے چاول ہوتے ہیں وازوان کے اندر بھی بوائل رائس کا استعمال کیا جاتا ہے تو میں بھی ابلے ہوئے چاول بوائل باسمتی رائس بنا رہی ہوں پانی میں نے رکھ دیا تھا ابلنے کے لیے آدھا کلو میں نے رائس لے لیے تھے تو آپ اس میں دو چمچ چھوٹی نمک کی ڈال سکتے ہیں اس کو کر لیتے ہیں بوائل تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں ساتھی ساتھ اس کو بھی کر لیں گے بوائل ساتھی ساتھ ہم بنا لیتے ہیں ہمیں تھوڑا سا تڑکا ایک پان لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم مسترد آئل تین سے چار چمچ ٹیبل سپون آپ ڈالیں گے مسترد آئل اس کو اسی طرح سے اچھی طرح اس سے دھواں نکال لینا ہے اس کو اتنا گرم کرنا ہے کہ اس کا اچھی طرح سے دھواں نکل جائے یہ 3-4 ٹیبل سپون ہم نے لے لیا ہے مسترد آئل جب تک اس میں سے اچھی طرح دھواں نہیں نکلے گا مسترد آئل میں آپ نے کوکنگ سٹارٹ نہیں کر دی ہو پھر وہ جو مسترد آئل کی سرسو کے تیل کی ایک سمیل ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے کہ میں نے اچھی طرح سے اس پر دھواں نکال لیا ہے اور اب اس میں میں ڈالوں گی ادرک لسن کا پیس دھر چمچ یہ مسترد آئل کو تھوڑا ہینڈل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ جب یہ بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ چھینٹیں بھی مارتا ہے تو اس کا بس یہی حل ہے کہ آپ جب آئل اچھی طرح گرم ہو جائے تو پین کو ریموو کر کے ڈال لیں آنچ کو بالکل ہلکا کر دیں ادرک لسن کی جب سمیل ختم ہو جائے گی اچھی طرح ہم اس کی سمیل کو ختم ہو جائے گی تو پھر اس میں ہم باقی چیزیں ڈالیں گے ہمارے ریشتہ کا سکم اوپر آنا شروع ہو گیا ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ ہم ریموگ کرتے رہیں گے اس میں ادرک لسن کا ہم نے ایک بڑا چمچ دا لیا اور ساتھ ڈال لیں گے تقریباً دو ٹماٹر کو آپ ایسے گرائن کر لیں اور اس کی پیوری بنا لیں ٹماٹر کی پیوری اچھی طرح سے اس کا جو کچھا پان ہے وہ اپنے اچھی طرح سے نکالنا ہے اس کو اچھی طرح پکانا ہے ساتھ ہی جائے گی اس میں کشمیلی لال مرچ ون ٹیبل سپون بھر کے میں ڈال رہی ہوں کشمیلی لال مرچ اس کا ٹیسٹ کافی شارپ ہوتا ہے تو آپ نے اپنے ذائقے اور اپنے ٹیسٹ برڈز کے حساب سے اس کو ایڈ کرنا ہے جتنا آپ اس کو تیکھا برداشت کر سکتے ہیں جتنا آپ کھانا چاہتے ہیں اچھی طرح سے ہم نے ٹماٹروں کو اس میں بھون لینا ہے ابھی ہم نے اس میں صرف ادرک لسن کا پیسٹ اور کشمیلی لال مرچ ڈالیا ہے تاکہ اس میں اچھا سا کلر آ جائے اور ساتھ ساتھ ہم اس کا سکم ریموو کریں گے کشمیلی خانوں میں جب بھی مطن کو بیف کو کسی بھی چیز کو بوائل کیا جاتا ہے تو اسی طرح سے اس کا سکم ریموو کیا جاتا ہے میں نے ایک بڑا بول لے لیا ہے اور اس کو آپ اچھی طرح سے ریموو کر لیں گے ساتھ ساتھ سکم ہاتا رہے گا ساتھ ساتھ ہم اس کو ریموو کرتے رہیں گے موسیقی 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 اچھی طرح سے اس کی تماتر کی اسمیل نکال لی ہیں ہم نے موسیقی تاکہ اس کا جو کچھ پان ہے وہ بالکل ختم ہو جائے اور پھر ہم اس کو اس کے اندر ڈالیں گے اور باقی مسائلیں ڈال کے اس کی گریبی پیار کریں گے ساتھ ہی ساتھ چاول کا پانی میں نے رکھ دیا ہوا ہے یہ جو بوائل ہوگا میں اس میں چاول بھی ڈال دوں گے اور بوائل رائس آپ کے سامنے بناوں گے یہ دیکھیں آپ تماتر اچھی طرح سے بوجھ گئے ہیں اور یہ پیوری جو ہے وہ اتنی سی رہ گئی ہے بالکل دانے دار سی بن گئی ہے تو ہارلی ہم اس کو ایک منٹ اور بھونیں گے اور اس کے اندر ڈال لیں گے اور ساتھ ہی باقی سارے مسائلیں جو گریبی کے لیے ریکوائید ہیں وہ ڈال دیں گے یہ اس طرح کا پیسٹ ہم نے بنا لینا ہے اب ہم اس کو ڈال لیں گے ڈریکٹل اس کے اندر اس میں ہم نے ڈالا تھا چار سے پانچ مسترڈ آئل کھانے کے بڑے چمچے اور اس کو پہلے اچھی طرح سے گرم کر لیا تھا اس کا دھوا نکال لیا تھا ساتھ ہی جائیں گے اس میں اب کچھ مسائلیں ہم نے پانچ سے چھ لیسن کے جویسہ چھچھٹے کٹ کے ڈال کے رکھے تھے یہ ڈال دیں گے ابھی ہم نے ریستہ کو پکانا ہے اسی کے اندر اس کی گریبی بھی بنے گی یہ تھک بھی ہوگا اور سارے ذائقے جو ہیں تھوڑی سی کشمیری لال مرچ اس میں بھی اس وقت بھی ڈال دیں گے زیرہ دردرہ سا کٹا ہوا ایک چمچ یہ ڈال دیں گے چھوٹی چمچ کے حساب سے اس میں جائے گی حلدی ایک چمچ آپ حلدی کی ڈالیں گے ساتھ میں جائے گا سابت دھنیا ایک چمچ کے برابر چھوٹی یہ بھی ڈال دیں گے ساتھ میں ہے سونٹ کا پاودر ڈرائی جنجر اس کو کہتے ہیں یہ ڈالیں گے ایک چمچ نمک نمک آپ حسب زائق کا زیادہ یہ کام کر سکتے ہیں ساتھ میں ہے سونٹ کا پاودر یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کشمیری خانوں میں بڑا بیسک انگریڈینٹ ہے اسے بہت اچھی ہوشبو آتی ہے یہ ایک چمچ ڈالیں گے اور اب جائیں گے اس میں کچھ کھڑے مسالیں کھڑے مسالوں میں جائے گی بڑی الائچی جیسے بڑھل کہتے ہیں یہ دو سے تین ہم یہ ڈال دیں گے ایک دارچینی کا ٹکڑا ڈال دیں گے ساتھ میں ہیں چھوٹی ہری الائچیاں دو سے تین یہ ڈال دیں گے دو سے تین آپ لانگ ڈال دیں گے اسی طرح پانچ سے چھ دنیں آپ کالی مرچ کے ڈال دیں گے اور یہ اس میں جائیں گے گرم مسالیں اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں پیاز کا پیسٹ پیاز آپ نے جس طرح براؤن کرنا ہے اور پھر اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اور ایک چمچ کے برابر یہ چلا جائے گی یعنی کہ ایک پیاز میڈیم سائز لے کے اس کو آپ نے براؤن کرنا ہے اور یہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے یہ اس میں بہت مزیدار سا فلیور لے کے آئے گا اس کو اب ہم نے مکس کرنا ہے اس کو ہم ڈھک دیں گے اور بیس سے پچیس منٹ ویٹ کریں گے یہ پکے گا اس کی گریوی بھی تھک ہوگی اور یہ جو ہمارے رسطہ ہیں یہ اور زیادہ سپونجی ہوں گے اس کو اب ہم ڈھک دیتے ہیں تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا اور بوائل ہو جائے تاکہ پانی باہر نہ آئے اس کے ہم ویٹ کریں گے کہ یہ پوری طرح سے تھک ہوگی گریوی اور اس کا آئل اوپر آئے گا اس کا کلر چینج ہوگا ساتھ ہی ساتھ چاولوں کا پانی بوائل ہو گیا اور ہم اس میں ڈال لیتے ہیں چاول یہ میں نے ہاف کے جی چاول لے لیے تھے اور ان کو بھگو کر رکھ دیا تھا بھگونے سے چاول بہت اچھے بنتے ہیں چاول میں ہم نے اوبالنے سے پہلے جب پانی رکھا تھا تو ایک چمچ بھر کے نامہ کر ڈالا تھا تاکہ یہ بلکل فیکے فیکے سے نہ ہوں اب ہم اس کے اوپر ڈھکننے ہی لگائیں گے اور اوبالے کا انتظار کریں گے اور کشمیر میں چاولوں کی پچھ کو نکال دیا جاتا ہے اس کو نتھار لیا جاتا ہے جب تک ہمارا رسطہ ہو جاتا ہے بوائل اس کی گریبی ہو جاتی ہے ٹھیک اس پہ لگائیں گے ہم ڈھکن چاول بھی ہو رہے ہیں بوائل لے دیں ایک چھوٹا سا بریک دیکھتے رہی ہے فلیورز آف کشمیر ویلکم بیک ہم بریک سے واپس آگے ہیں آپ سب دیکھ رہے ہیں فلیورز آف کشمیر شیف رافیا کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں ماز رسطہ مٹن رسطہ اور میں دکھاتی ہوں چاولوں کو ہم نے دم لگا لیا تھا بریک میں اور چاولوں کا دم لگ چکا ہے میں نے کر دیا ہے چولہ بن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اب ہم کرتے ہیں سب اس کا بھی چھوٹا سا پروسیجر رہ گیا ہے ہم نے اس کو اچھی طرح تقریباً پچیس سے تیس منٹ پکا لیا تھا اور اس کی گریبی جب اتنی تھک ہو جائے گی یہاں تک پہنچ جائے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی تھکنیس تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب ریڈی ہے آپ اس کو ہاتھ لگا کے نکال کے کٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا ہم نے ریکوائر ٹائمز کو چاہیے تھا وہ دیا ہے اور یہ اب بالکل ڈن ہے آخری ایک سٹیپ ہم اس میں کریں گے دو چمچ ہم اس میں دیسی گھی کے ڈالیں گے اور اس کو مکس کر کے پانچ منٹ کا مزید دم لگائیں گے کہ اس کی جو وہ تری اور کلر ہے وہ اوپر آ جائے گا اور اس کا خوبصورت سا پھر کلر بن جائے گا اتنی تھکنیس یہ جو لسن وغیرہ کے چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں ان کو آپ مسل سکتے ہیں چمچے کے ساتھ آپ مسل لیں گے اور یہ ہمارا مٹن رستہ تیار ہے پانچ منٹ کا دم میں اس کو دوں گی پھر چولہ بند کر کے اس کو دو منٹ کا رست دیں گے تاکہ اس کی وہ تری اور کلر سارا اوپر آ جائے گا اور پھر ہم اس کو سرب کر دیں گے پہلے کر لیتے ہیں چابلوں کو دش آؤٹ ہم دش آؤٹ کریں گے اس سے پہلے ہم کر لیتے ہیں کاؤنٹر کو کھلینا پھر ہم کرتے ہیں رستہ کو دش آؤٹ وازوان سٹائل رستہ کوشر وازوان سٹائل ماز رستہ اجزہ مٹن بون لیس سات سو پچاس گرام چربی سو گرام بڑی الائچی تین سے چار عدد چھوٹی الائچی کے دانے تین سے چار عدد نمک دو چائے کے چمچے کشمیری لال مرش ایک چائے کا چمچہ حلدی ایک چائے کا چمچہ زیرہ ایک چائے کا چمچہ دھنیا پاودر ایک چائے کا چمچہ پسی سونف ایک چائے کا چمچہ عدد لسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ پیاس سلائس ایک عدد ٹومیٹو پیوری تین عدد ٹاماتر کی مسترڈ آئل چار سے پانچ کھانے کے چمچے لسن کے جوے آٹھ سے نو عدد سونٹ کا پاودر آدھا چائے کا چمچہ دارشینی ایک ٹکڑا کالی مرش تین عدد لاؤنگ دو عدد بونلس مٹن کو اتنا کوٹیں کہ پیسٹ بن جائیں کوٹنے کے درمیان اس میں سو گرام چربی بھی شامل کر دیں اور مزید کوٹیں اسی دوران اس میں نمک بڑی الائچی کے دانے اور چھوٹی الائچی کو ڈال کر کوٹیں اب اس کی میٹ بالز بنا کر دس منٹ نیم گرم پانی میں ڈالیں پھر ایک پین میں مسترڈ آئل گرم کر کے ادرک لسن کا پیس شامل کریں اور دھیمی آنچ پر پکائیں اب اس میں ٹومیٹو پیس ڈال کر اچھی طرح سے فرائے کر لیں کشمیری لال مرچ اور تھوڑا سا پانی ملا کر اچھی طرح بھونیں اس بھگار کو رستہ والے پین میں ڈال کر چولے پر چڑھا دیں پھر لسن کے جوے پسی سونف سونٹ کا پاودر دارچینی ہری الائچی بڑی الائچی کالی الائچی اور لونگ ڈال کر اچھی طرح بھون لیں پھر حلدی اور تلی پیاس کا پیس ڈال کر مزید بھونیں اب نمک ڈال کر ڈھک کر پکنے رکھ دیں گریوی گاڑی ہو جائے اور تیل اوپر آ جائے تو دیسی گی شامل کر کے دو منٹ کا دم لگا کر سرب کریں ابلے چاول اجزاء باسمتی چاول آدھا کلو پانی ہس پہ ضرورت نمک ایک چائے کا چمچہ ترکیب باسمتی چاولوں کو دو سے تین گھنٹے بھی گولیں اب پین میں پانی اور ایک چائے کا چمچہ نمک ڈال کر اوبال لیں پھر اس میں بھیگے چاول ڈال کر اوبال لیں چاول کھلے کھلے ہو جائیں تو انہیں نکال کر نچوڑ لیں اور چھان لیں آخر میں دوبارہ دم دے کر سرب کریں آگے ہم کلین اپ بریک کے بعد اور آپ کر لیتے ہیں سرب اس کو ڈالا تھا میں نے اس میں دیسی گی دو چمچہ تاکہ اس کی تری اچھی طرح سے اوپر آ جائے اور پانچ منٹ کا لگا لیا تھا دم اور اب ہم اس کو کر لیتے ہیں سرب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تری اس کی آگئی ہے اوپر اور ہمارے جو رسطہ ہیں وہ اچھی طرح سے گل چکے ہیں اب اس کو ہم کر لیتے ہیں سرب جتنا آپ گوشت کو اچھا کوٹیں گے اتنے اچھے ریکوائیڈ آپ کے ریزلٹس آئیں گے یہ ہمارے رسطہ ہو گئی ہیں اس کی کچھ خاص گارنشنگ نہیں ہوتی ہے اس کو اسی طرح سے سرب کیا جاتا ہے میں اس میں بس ایک چھوٹا سا پتہ لگاتی بودینے کا وازوان کی بہترین سی ہارٹ فیورٹ ڈش بند کے تیار ہے مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا آپ میری ریسپیز ٹرائے کر رہے ہیں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کوشش کر رہی ہوں آپ کو آثنٹک سٹیپ بائی سٹیپ یہاں پر ہی سکھانے کی تاکہ آپ کو اچھی طرح سے ساری ریسپی ڈیلیور ہو اور آپ انجوائی کر سکیں آثنٹک کشمیری کزین ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں نیکسٹ ریسپیز کے ساتھ دیکھتے رہیے فلیورز آف کشمی شیف رافیہ کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی